میں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اپنا سر شاہد بچہ امید ہے آپ سب اچھے سی ہوں گے اور خوب دل لگا کے پڑھائی کر رہے ہوں گے تو بچہ اس چینل پر آپ کو کلاس 5 سے لے کر کلاس 10 تک کے سب اس سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے تو اگر اب بھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو بہ آسانی ہر کوئی ویڈیو ہر کوئی چپٹر اور ہر کسی چپٹر کے کسٹن آنسرز اس ہماری چینل سے مل پائیں تو اگر آپ کو کوئی بھی ویڈیو دیکھنا ہے تو آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد چینل کے اندر جائے پلیلسٹ میں جا کے بہ آسانی کوئی بھی چپٹر یا کسی بھی چپٹر کے کسٹن آنسرز دیکھ پائیں گے تو چلو کرتے ہیں شروعات آج ہم آپ کو کلاس سیمت قدو کا چپٹر نمبر فور نات کے سوالات کرانے والے ہیں تو چلو بینہ ٹائمز آئے کے کرتے ہیں شروعات آج کے اپنے اس ویڈیو کی تو پہلا سوال ہے نات کس سے کہتے ہیں جواب ہے نات اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے تو دوسرا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر آدمیت کیوں کہا گیا ہے تو جواب کچھ ہوں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دانائی کا سبق دیا غریبوں کو کھلایا اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجائی کی خاطر دکھ اور تکلیفیں برداشت کی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر آدمیت کہا جاتا ہے کہا گیا ہے تو اگلا سوال ہے اس نظم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی پانچ اپنے الفاظ میں لکھئے لکھئے جواب اس نظم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے پانچ درزل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بو کے رہ کر غریبوں کو کھلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچی بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں اور یدیموں کے لیے دل میں ہمیشہ ہمدردی رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی دشمن کو بھی معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادگی کی زندگی بسر کی تو چلی آگے بڑھتے ہیں اور اپنی درسی کتاب اپنے سامنے رکھئے گا تو اگلا سوال ہے خالی جگوں کو ان الفاظ سے پور کیجئے جو نظم میں استعمال ہوئے ہیں سلام اس پر کے جو ٹوٹے ہوئے تو اس میں ایک ہجرے ہجرے میں رہتا تھا سلام اس پر کے جس نے فضل کے موتی بخیرے ہیں سلام اس پر کے دشمن کو خیات جاویدان دے دی تو اگلا سلام اس پر کے جو سجائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر کے جس نے بے قسم کی دستگیری کی تو اس طرح سے اس سبق کے سوالات مقامل ہوا چاہتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے سے یہ سوال سمجھ آئے ہوئے ہوں گے تو اپنے درسی طرح خیال رکھیں اور اپنے ماں باپ کا بھی تو ملتے ہیں تب تک کے لیے stay tuned bye bye